اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیل مقدم ہے آج تو کورونا کا دھماکہ ہی بیل غامزلہ میں ہوا ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی دن میں بیل غامزلہ میں سو کے قریب پوزیٹیو پائے گئے ہر روز بڑھتے پوزیٹیو مریضوں کی تعداد کے مدد نظر پھر سے لوگ ڈاؤن کا مطالبہ کئی تنظیموں کی جانب سے کیا جا رہا ہے پھر سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی اس وبا کا حل لوگ ڈاؤن ہے اگر لوگ ڈاؤن ہی اس کا حل ہوتا تو پچھلے دو مہنوں کا کتنا سر رہا خیر تقریباً ملک کورونا کی ضد میں آ چکا ہے بیل غامزلہ میں پہلے ایک پھر تین اور اب ہر روز پچاس سو پوزیٹیو مریضوں کا اضافہ یقیناً سوچنے پر مجبور کر رہا ہے صرف یہ کہ ہی دن میں چار ہزار سے بھی زائد مریض پائے گئے اور جہاں پر لوگ ڈاؤن ہے وہاں پر بھی مریضوں کی تعداد میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن بھی اب کارگر ثابت نہیں ہو پا رہا صرف بات بات کو لوگ ڈاؤن کا نعرہ لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ سب ہی کو مل کر اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنا پڑے گا آج شام پانچ وجہ تک بیاننا و پوزیٹیو بیل غامزلہ تو ریاست میں چار ہزار سے بھی زائد پوزیٹیو معاملے حاصل ہوئے ہیں اب تک باون ہزار سے بھی زائد کورونا متاثرین کی تعداد پہنچ چکی ہے آج ایک ہی دن میں سو سے بھی زائد موتیں کورونا سے ہوئی جس کی کل تعداد ہزار کے پار پہنچ چکی ہے زلہ اسپطال میں تمام بیڈ مکمل ہو چکے ہیں لہٰذا دگر جگہوں پر کارنٹین سینٹر بنانے کی طرح حاصل ہوئی ہے آج پھر سے کورونا سے مرنے والوں کی تعداد بیل غام شہر میں تین بتائی جاری ہے اب تک بیس سے بھی زائد لوگوں کی موت کورونا سے ہوئی ہے تین سو سے بھی زائد ایکٹیو معاملے زلہ میں پیش آئے ہیں آج پھر پندرہ کو ڈسچارج کیا گیا ہے اب ڈسچارج ہونے والوں کی تعداد بھی تین سو ستتر ہوئی ہے آج ریاست میں ایک سو چار لوگوں کی موت درج ہوئی ہے جس میں بینگلور سے ہی ستر موتوں کا آکڑا ہے بیل غام زلہ میں سو کے قریب آنکڑا تاری کی رہا جس میں آتے نیچے چالیس بیل غام سے بیس رائے باک سے پندرہ رام درک سے دس اب بیل غام میں بھی اور بھی جگہوں پر کورونا مریضوں کا علاج شروع کیا جا رہا ہے بیل غام زلہ اسپتال میں دو سو بیڈ مکمل ہو چکے ہیں زلہ اسپتال میں دو سو بستر ہیں تو مریض دو سو پندرہ ہے لہٰذا دگر پندرہ کو الگ اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے بیل غام کی نیچے اسپتالوں میں بھی کورونا مریضوں کا علاج کرنے پر تبادلے خیال کیا جا رہا ہے ہر روز بڑھتے مریض اسپتالوں میں مریضوں کو ٹھیک سے نہ دیکھنا سرکاری اسپتال میں جگہ کی کمی کئی سارے مسائل پر حکومت کابو پانے کی کوشش کر رہی ہے کئیوں نے ایک بار پھر مکمل لوگ ڈاؤن کرنے پر ڈی سی بیل غام کو مطالبے پیش کی ہیں پر پھر سے سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا اگر بار بار لوگ ڈاؤن کرنے سے کورونا پر کابو پایا جا سکتا ہے یا پھر ایک نئی مصیبت کو دعوت دینے کے برابر ہوگا اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ